ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سبی لوگ خیر اس سے ہوں گے بی جے پی کے عدیقش ہیں جے پی نڈا صاحب ان کا بہت سخت الفاظوں میں یہ بیان آیا ہے کہ جو کرونا جیسی بیماری پھیل لیے اس کو ایک مذہب کے ساتھ بلکل نہ جوڑا جائے اس کو غلط رنگ نہ دیا جائے اور اس کے بارے میں غلط افوائی نہ پھیلائی جائے ورنہ آپ کے خلاف سخت کاروائی ہو سکتی ہے تو اب یہ بیان جے پی نڈا صاحب بی جے پی کے عدیقش کیوں ایسا بیان دے رہے ہیں جبکہ میڈیا پر تو شور و گل مچا ہوا ہے اور ایک سمودائے کو بدنام کرنے میں لگا ہوا ہے تو اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے وہ آپ لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ جب یہ کرونا جیسی بیماری ہندوستان کے اندر آئی تو جب لوگ ڈاؤن ہوا لوگ ڈاؤن ہونے کے بعد آپ لوگوں کے دماغ میں صرف ایک ہی سوال تھا کہ مزدور اور غریب لوگ جو ہیں وہ کھانا کیسے کھائیں گے تو چاروں طرف ہندوستان کے اندر یہی کہانی تھی کہ لوگ ہندو مسلموں کو کھانا کھلا رہے ہیں مسلم ہندووں کو سکھ عیسائیوں کو اس طرح سے صرف اور صرف کھانے کی چاروں طرف شور و گلتا کہ کھانا غریب تک پہنچ جائے لیکن آپ کو معلوم ہوگا اس ٹائم اس وقت جو چینل والے تھے وہ اپنے گھر بیٹھ چکے تھے ان کے پاس مددے اور ٹاپک ختم ہو چکے تھے تو انہوں نے اپنی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے یہ تبلغی جماعت کا مددہ اٹھایا اور ایک نفرت کی دیوار ہندو مسلموں کے بیچ کھڑی کر دی ورنہ آپ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جب لوگ ڈاؤن ہوا کوئی ہندو مسلم نہیں دیکھ رہا تھا جس کو کھانے کی ضرورت ہے اس کو پہنچا رہا تھا اب میں آتا ہوں اپنے مددے کی طرف جے پی نڈہ کا بیان آیا کہ کوئی غلط رنگ اس مذہبی رنگ اس بیماری کو نہ دیا جائے اس کی پیچھے کی کہانی ہے یونائٹیڈ نیشن یونائٹیڈ نیشن جو کہ تقریباً پوری دنیا میں جتنے ملک ہیں ان تمام ملکوں کا ایک مضبوط سنگٹھن ہے اور اس مضبوط سنگٹھن کی آواز پوری دنیا میں جاتی ہے اور مانی جاتی ہے پوری دنیا اس کو سویکار کرتی ہے چاہے وہ امریکہ ہو کیم جونگ ہو سعودی عربیہ ہو کتنا ہی بڑا ملک کیوں نہ ہو ان سب کو یونائٹیڈ نیشن کی بات ماننی پڑتی ہے یونائٹیڈ نیشن کے جنرل سیکریٹر نے اپنا ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کا مذہبی رنگ کی اس بیماری کے ساتھ جوڑنا یہ انسانیت کے خلاف ہے پوری دنیا کے اندر ایسا کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے یہ کیوں کہا گیا آپ لوگوں کے سامنے دو کہانیے رکھتا ہوں ایک تو یہی تبلیغی جماعت کی جس سے آپ واقف ہیں کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ کس طرح سے اس کو جوڑا گیا کہا گیا کرونا جہاد ہے کرونا بم ہے مسلموں نے شروع کیا تبلیغی جماعت والوں نے شروع کیا تو جی پی نڈڈا کا بیان آیا کہ ایسی حرکتیں مت کریں یہ کیوں آیا تھا اسی وجہ سے کہ یونائٹیڈ نیشن نے پھٹکار لگائی تھی کہ پوری دنیا میں کئی بھی مذہبی رنگ اس بیماری کو نہ دیا جائے ورنہ سخت کاروائی ہوگی اور دوسری کہانی کیا ہے وہ بھی ہمارے ہندوستان کی ہے ایک لڑکی کے اوپر اس کے اوپر تھوکا گیا کیوں وہ اسی لئے اس کی شکل جو ہے وہ چین والوں سے ملتی تھی وہ یہاں پر پڑھنے کیلئے آئی ہوئی تھی دلی میں اس کی شکل چین والوں سے ملتی تھی وہ تری پورا کی تھی میرا خیال سے اس کے اوپر تھوکا گیا اور کہا گیا کرونا یعنی یہ کرونا جیسی لگتی ہے یعنی شکل اس کی جو ہے چینوں سے ملتی ہے یہ خبر بھی یونائٹر نیشن میں پہنچی تو یعنی مذہبی رنگ دیا جا رہا تھا انسانیت کے خلاف ہے تو یونائٹر نیشن نے کہا ایسے ملکوں کے خلاف سخت کاروائی ہو سکتی ہے اگر اس کو مذہبی رنگ دیا جائے گا جی پی نڈا صاحب ہے بی جی پی کے دیکش ہیں بی جی پی کے پریسیڈنٹ ہے انہوں نے بھی صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی ہندوستان کے اندر بی جی پی کا نیتہ پترکار ہندو مسلم کوئی بھی اس بیماری کو مذہبی رنگ نہ دے ایک سمودائے کو بدنام نہ کرے جس طرح سے مولانا صاحب مرکز نظام الدین تبلیگی جماعت اور پھر مسلموں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا تھا کتنے ہی جو چینل والے ہیں وہ اس طرح کے اپنے تھمنیل بنا بنا کر لگا رہے تھے کہ جیسے صرف اور صرف یہ بیماری مسلمانوں نے پھیلائی ہو تو جی پی نڈا نے بہت سخت الفاظ میں اپنا بیان دیا ہے کہ کوئی بھی اس کو مذہبی رنگ نہ دے اور یونائٹڈ نیشن نے سخت فٹکار لگائی ہے پوری دنیا کو کہ اگر کہیں بھی اس کو مذہب سے جوڑا جائے گا تو ان کے خلاف سخت کاروائی ہو سکتی ہے تو یونائٹڈ نیشن کا آپ کو یہ بیان کیسا لگا واقعی انسانیت کے حق میں ہے تو اگر ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر کے ان لوگوں تک ضرور پہنچائے جو اس کو مذہبی رنگ سے جوڑنا چاہتے ہیں ان کو یونائٹڈ نیشن کا بیان ضرور سننا چاہیے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور مرکز نظام الدین اور تبلیغی جماعت سے جڑی تمام جانکاریا سچائے کے ساتھ دیکھنے کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں